آپ کو پتا قدزے کی زمینوں پر مسجدیں بنتی ہیں اپنے مخالف کے خلاف افائی آر کٹوانا جائز ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کا لیبل لگیا جو سب سے زیادہ محلق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے مولوی حضرات نے اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے اکثر و بیشتر بے گناہ لوگوں کو مروایا ان کے گھروں کو جلوایا آبادی رستحس نے کر دی صرف اپ سے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کیلئے اب وہاں پر قانون تھا تو اس قانون کا انہوں نے سوادہ کیا اور فائدہ ہوتایا ہے اس کا رسہ کون روکے گا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر انسانی حرمت پر آج آنے کی بات ہو اور انسانی معاشرے کو سباہیوں اور سکات کی طرف دھکیلنے کا تو یہ قانون باعث بنے تو ایسے قانون کو کسیمی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے ایک دوسری بات آیا آج تک یہ جو 29512ABC جو اس کی شکے ہیں ان کے غلط استعمال کی آپ نے لسٹ نکالی ہے وہ غلط استعمال آپ دیکھیں اور درست استعمال دیکھیں آپ کو معازنہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کتنے لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی اب اگر ایسا کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی ہر صورت میں بننا چاہیے کہ اگر کوئی اسی قانون کو کسی فرد کے خلاف نسیوز کرتا ہے تو جو سزا اس قانون میں قانون توڑنے والے کے لیے ہے وہی سزا اس کو نسیوز کرنے والے کے لیے بھی ہو لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو بندہ نسیوز کرتا ہے وہ بڑے مزے سے اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے اور جا کے گھر میں آیاتیاں کرتا ہے جو گھر جلے وہ جل گئے جو بچے یتیم ہوئے وہ یتیم ہوئے اب ایسی صورتحال میں اس طرح کے کسی قانون کو جو نامو سے صحابہ کے نام پر خود صحابہ کے خلاف بنے یہ صرف شیو کا مسئلہ نہیں آئے یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے یہ ان بنیادی اقائد و کتابوں کا بھی مسئلہ ہے سوال رکھنا چاہتا ہوں حضرت وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر بڑی بہترین گفتگو کی مختلق مزاحت مثالیں آپ نے پیش کی ہیں لیکن یہ جو بل جس شخص نے پیش کیا ہے چترالی صاحب خود ان کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی اس کے جو فانڈر تھے مولانا مودودی صاحب انہوں نے اتنی موٹی ایک کتاب لکھی ہے خلافت الملوکیت اس میں انہوں نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ تو سب اسی کے زمرے میں آتی ہیں یعنی ان کے قانون کے نظیق اصولہ بھی نہیں آتی ہے تو یہ چترالی صاحب پر تو سب سے پہلے آتی ہیں یقیناً ایسا ہے یقیناً ایسا ہے چونکہ میں اس حوالے سے تو پوری طرح سے آگا ہوں میں نے خلافت الملوکیت پڑی ہے اور مولانا مودودی کے باقی آثار بھی پڑے ہیں مجھے چترالی صاحب کی عقل پر حیرت ہے کہ وہ اپنی جڑے کاٹ رہے ہیں اپنی یعنی ان کے اس مصودی قانون کو قانون بنانے کی صورت میں سب سے پہلے ان کو مولانا مودودی کو لکال کے عمر قید میں ڈالنا پڑے گا چونکہ مولانا مودودی نے تاریخ میں سے احادیث میں سے آیات میں سے جو استنبات کر کے چیزیں نکالی ہیں جو واقعات بیان کیے ہیں جو احادیث نقل کی ہیں ان کی زد میں تو سب سے پہلے خود جماعت اسلامی آتی ہے ان پر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے دورکت کے اماموں کی مشکل ہمیشہ یہی ہوتی ہے جب وہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری کھول کر کسی روح پر حرکت کرتے ہیں تو وہ ایک چیز دیکھتے ہیں ایک پہلوں باقی پہلوں سے چشم پہنچی کرتے ہیں چکرالی صاحب نے اس پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے درمیان ایک کھٹنے کی آگ بھرکائی ہے میں جماعت اسلامی کو دوش نہیں دیتا لیکن چکرالی صاحب ذاتی طور پر اپنی ذاتی قفیقی میں اپنے محدود ذہن اور انتہائی ناقص متعلق کے نتیجے میں اس سازش کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور ظلم کیا ہے امت مسلمہ پر اور پاکستان پر میرا ایک سوال ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کیا مسلمان موجود ہیں یا نہیں حتیٰ سعجی عرب میں ہیں بہرین میں ہیں کوئیت میں ہیں ارغن میں ہیں عراق میں ہیں آزربائیجان میں ہیں ترکی میں ہیں مصر میں ہیں باقی ممالک میں ہیں کیا وہاں کے مسلمان ہمارے چترانی صاحب اور سپاہ صاحبہ سے کم مسلمان ہیں وہاں پر اس طرح کے قوانی کیوں نہیں بنتے وہاں پر اس طرح کا کوئی قانون مصر میں آپ دکھا دیں سعودی عرب میں دکھا دیں یا کسی اور اسلامی ملک میں دکھا دیں آپ کو کہیں پر دنی ملے گا یہ گزشتہ ان چالیس سالوں کے پروپیگنڈوں اور فتنہ پروری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جو آہ انفر اور جاہل ملہ سے وہ اس حد تک پروپیگنڈے سے متاثر ہو چکے ہیں کہ قانون بناتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ قانون آیا خدا کی قانون سے تکراتا ہے یا نہیں ہمارے لیے خدا کا قانون معیار ہے اگر کوئی بھی قانون خدا کی قانون سے تکرائے تو بہت جوتے کی نوک پر ہے یہ قانون جس میں صحابہ اکرام کے حوالے سے اسی بات کی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا خود نبی کریم کے دور میں صحابہ اکرام کے حوالے سے قانون اور اور دوسروں کے حوالے سے قانون اور تھا اس بات کا کوئی معنی جواب دے کیا رسول کریم کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں بعد کی بادشاہتوں کے ادوار میں کوئی صحابہ کے لیے اور قانون اور دوسروں کے لیے اور قانون تھا نہیں اچھا بات کے ادوار میں جن لوگوں نے اب آپ نبی کریم کے دور میں چاہے کچھ بھی کہنے اور توجہ کرنے اور کہیں مشاظرات صحابہ پر بات نہیں چلنی چلیے لیکن نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے اتحاب نبی کو قتل کیا ان کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی قانون ہے نہیں ہے ہزاروں اس طرح کے سوالات ہستے ہیں ہزاروں سوالات ایک دو تین نہیں ہزاروں سوالات ان سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پھر اس پر سونے میں ساہے گا میں نے کل کسی ٹی وی کے پروگرام میں بھی نشاندہی کی تھی آپ جائیں آرکائیو میں تلاش کریں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی ابھی کچھ عرصے پہلے پرشاور میں چار پریس پکڑے گئے چاپ خانے جہاں سے لٹریچر برامد ہوا جب لٹریچر برامد ہوا تو اس لٹریچر میں جو کچھ بھی تھا وہ صاحب اکرام اور امہات المومنین کے خلاف تھا لیکن اب ان کے مالکوں کو پکڑا گیا تو ان کا سازم سپاہ صاحبہ سے تھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ معاشرے کے اندر حرقواریت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور اگزی میں ایک تباہی تھیلی کچھ عرصہ تہلے جنگ میں محرم میں ایک بڑی تباہی آئی شیعہ سنی جنگ کی صورت میں وجہ ایک کسے کے گلے پر ڈالا جانے والا پھٹا تھا جس پر ایک مقدس صحابی کا نام لکھا ہوا تھا بعد میں جب تحقیق کی گئی بندے پکڑے گئے تو وہ ان کی اپنے بندے سے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی آگ لگانے کے لیے اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے ابھی یہ جو پنڈی کا واقعہ تھا دوہزار چودہ میں اور اس میں مختلف مسجدوں کو جلا کر قرآن جلا دیا گیا قرآن کس نے جلایا کافر نے نہیں مسلمان نے کون تھا مسلمان وہی جو پہلے وقت کی نواز پڑھتا تھا وہ جو صحابہ اکرام کا نام لیتا تھا کیا یہ توہین کی یا نہیں اپنے مقاصد کے لیے قرآن جلانا بھی درست ہے اپنے مقاصد کے لیے جھوٹ بولنا بھی درست ہے اپنے مخالفین کو ذکھ کرنے اور کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے صحابہ کی توہین بھی درست ہے کوئی مسئلہ نہیں آئے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس طرح کے لوگ بستے ہیں اب ایسے ملک میں قانون سازی کی حوالے سے آپ کو ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے ہزار دفعہ میں ایک دفعہ خاضی حسین احمد مرہون ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا انہوں نے مجھے لیے بتایا کہ ہم نے لاہور میں ایک لیٹریچر مارے پاس آیا اور اس میں صحابہ کرام کے حوالے سے بڑی الٹی سی دی باتیں کی خاضی حسین احمد کی میں بات بتا رہا ہوں انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہا کہ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ سارا سپاہ صحابہ کا اپنا کیا دھرا تھا جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں تو اس کے بات کیا گیرنٹی ہے اس قانون کا درست استعمال ہوگا کیا گیرنٹی ہے کیا اس سے پہلے بہت سارے بے گناہ لوگ اسی قانون کی بھی چڑے یا نہیں چڑے اچھا نیا اسوال ہے فرض کریں ایک صحابی کو قتل کیا جائے اور غیر صحابی کو قتل کیا جائے تو کیا دونوں کی سزاؤں میں اسلام میں فرق ہے یا سزا ایک ہی ہے اگر اسلام میں سزاؤں میں فرق ہے تو پھر آپ یہاں پر آ کر اس طرح کی سزاؤں کا تائم کریں لیکن اگر اسلام میں اس طرح کی سزاؤں کا کوئی فرق نہیں ہے منہی سے انسان دونوں کے ساتھ ایک حصول کے تحت مرتاو کیا جاتا ہے شخی قوانین میں شرعی قوانین میں اور تمام مسالک میں تو یہاں پر یہ قانون کہاں سے آ گیا یہ کیسا قانون ہے جو اسلام ہی سے متصادم ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور دوال ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان سب کی فکھی کتابیں موجود ہیں ان کے فتوہ موجود ہیں کوئی ایک کتاب نکال کر ایک فتوہ دکھا دے جہاں پر اس طرح کے انتیازی قوانین کی کوئی گنجائش بھی بنتی ہو کوئی ایک بتانے ایسی طرح سے خود نبی کریم کے اپنے دور سے بعد ایسی کوئی مثال نہیں ملتی آپ نے آپ نے جو بتایا کہ وہ تو آپ نے اصولی طور پر بات کی لیکن پاکستان کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس کے نقصان کیا ہوگا مثلا کیا اگر یہ پاس بھی ہو جاتا ہے دس سال کی تو کیا ہوگا کیا پاکستان میں دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے معاشر کے اندر آپ کو پتا ہے نا کہ مولوی صاحبان ہمارے سیاستدانوں کی طرح سے سب سے زیادہ اسلام کے نام پر اسلام کا سب سے زیادہ استحصال مولوی کرتا ہے آپ کو پتا ہے قبضے کی زمینوں پر مسجدیں بنتی ہیں یہ چوری ہے یا نہیں داکہ ہے یا نہیں لیکن چونکہ اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے اس لیے وہ داکہ اور چوری جائز ہو جاتا ہے اسی طرح سے اپنے مخالف کو قتل کروانا جائز ہو جاتا ہے کیوں اسلام کا لیبل لگ گیا اپنے مخالف کے خلاف افائیار قتل کروانا جائز ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کا لیبل لگ جا یہاں اس قانون کے نتیجے میں صرف شیعہ اس میں ضد پہنی آتا ہر وہ بندہ جو کسی سے کوئی اناد رکھتا ہو وہ اس شخص کے خلاف فوری طور پر اسی طرح کی کوئی افائیار کھٹوائے گا اور اس کو عمر بھر رگنے دے گا یہ اس کا متیود ہے اور ماضی گواہ ہے کہ مستقبل اور زیادہ تباہ حال ہوگا اور مستقبل اور زیادہ بہیانک ہوگا ماضی میں تین سال سزا تھی یا دس سال سزا تھی اب عمر قید ہے اور عمر قید کے نتیجے میں تو اس کے بہیانک اثرات سامنے آئیں گے کیا آپ نے ابھی نہیں دیکھا عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کے لیے کسی کا سہرہ لیا گیا مذہبی انتہا پسندی یعنی آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس اس اسلامی قانون اور اسلامی رجحان کو بھرپور یوز کرتے ہیں چاہے آپ مولوی ہو چاہے آپ سیاستدان ہو اب آپ ایک ایسے معاشرے میں اگر اس جرم کو قانونی شیلٹن بھی دیں تو پھر آپ کے بات بچتا کیا ہے آپ نے معاشرہ تو پیلے ہی آتش پشا کے دہانے بنے جانکے کھڑا کر دیا ہے ایک دماغی کی دیر ہے سارا معاشرہ تباہ و بباد ہو جائے اس طرح کے قوانین دین کے نتیجے میں آپ نہ اہل حدیث کو بچا سکیں گے نہ دیوبندیوں کو بچا سکیں گے نہ بریلیوں کو بچا سکیں گے نہ شیعوں کو بچا سکیں گے کوئی نہیں بچے گا اور پھر دین سے بے اعتنائی اور دین سے بے ذاری سب سے زیادہ اسی طرح کے قوانین کے نتیجے میں وجود میں آئے گی ابھی آپ یونیوستریز میں چلے جائیں یونیوستریز کا جو حال ہے وہ یورپ میں نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے میں یہ دادے سے کہہوں میں نارے نہیں لگا رہا ہماری یونیوستریز میں نوجوان نسل کی جو صورتحال ہے دین بیداری اور فہاشی اس کی وجہ اسی طرح کے مولوی ہیں جنہوں نے اسلام کا یہ انتہائی بہیانک خوفناک چہرہ پیش کیا ہے جس کے نتیجے میں آج کا جوان ان کی طرف آنے کی بجائے سیدھا چلا جاتا ہے یورپ کی گوڑ میں مغرب کی گوڑ میں مغرب کی ایک کلچر میں اس کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سیٹھ پروں مقصان آتا ہے اور مجموعی طور پر معاشرے کے اندر رواداری کی بجائے آپ فساد خطنہ قتل اور اپنی مرضی سے قانون کا استعمال کرنے کا دروازہ کھولیں گے اس کے نتیجے میں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے معاشرے میں امن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جنہیں لوگوں نے یہ دروازے کھولیں وہی سب سے پہنے اس کی لپیٹ میں بھی آ جائیں گے چونکہ جو بھی دوسروں کے لیے گڑا کھوٹا ہے ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہتا ہے تو خود بھی اس میں گرتا ہے